بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اپنی تعمیر شخصیت پرسنیلیٹی ڈیولیپنٹ کے لیے کچھ پہلوں سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم خود اپنی پرسنیلیٹی کا ہم خود ایک انیلیسس خود ہی کر سکتے ہیں تو یہ اب آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے ایک تعمیر شخصیت کے اندر کچھ آٹھ پہلو سوچے تھے کہ جو ڈیولیپ کرنے کی ضرورت ہے اخلاقی پہلو، روحانی پہلو، اقل و دانش، صحت، معاشی کیریئر، صلاحیتیں، سماجی پہلو اور مستقبل کی تعمیر ان سب پہلووں پہ ہم الگ الگ لیکچرز کے ہمیں ضرورت ہوگی بلکہ کئی لیکچرز کی ضرورت ہوگی ایک ایک ٹاپک پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پہلا ٹاپک یہی اخلاقی پہلو اب یہ اخلاقی پہلو کیا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ تو اخلاقیات کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ذرا اچھی طرح بات کر لیں لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک ہی پہلو نہیں ہوتا بلکہ اور بہت سے اس کے پہلو ہوتے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اب اسی کی ہم تفصیل میں ارز کرتے ہیں اس کے لئے ہم قرآن مجید سے ہی ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ میں کیا پہلو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی شخصیت جسے ایسا اسے ٹھیک بنا دیا پھر اس میں اس کی برائی اور اس کی نیکی کا شعور پیدا کر دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کو پاک کر دیا اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس نیکی اور برائی کے شعور کو حلودہ کر دیا اب یہ کیا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسانی پرسنالیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ جس کے اندر برائی اور نیکی دونوں کے جو پہلو ہیں وہ بنا دی ہیں اب جس نے اس نیکی کو کے شعور کو زیادہ ڈیولپ کر دیا تو یہی آپ کی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہے اور جو ناکام ہو گیا اس کام سے اور برائیوں کی طرف آ گیا تو اس نے پھر علود کی گندگی وہ آ گئی اس پرسنالیٹی تو اب ڈیسین ہم نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس حد تک اپنی پرسنالیٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو اس میں سے کیا چیز ہے؟ اب آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ بھی یہ برائی اور نیکی دونوں کا کیوں ہمارے اندر ڈال دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس کو اس زندگی میں اس لیے نیکی اور برائی دونوں میں سیلیکشن کی آپشن ہمیں اس لیے دے دی ہے کہ یہ ایک ہمارا اگزیم ہے کہ ہم نے سیلیکٹ کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے تو یہ ہے ہمارا اگزیم اب دیکھئے فرس کیجئے کہ یہ ہماری شخصیت ہے جو آپ کی شکل میں آ رہی ہیں ایک سو ظاہری جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارا سر ہے ہمارا سینہ ہے ہماری جسم کے اور پارٹس ہیں جو بنے ہوئے تو اوپر ہم دیکھیں تو ایک دانش ہے یہ ہمارے ذہن میں برین میں ہوتا ہے اقل ہے لوجک ہے کہ جس سے ہم ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے پھر علم کے حصول کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیوئی ہے کہ ہمیں یہ پرسنیلیٹی کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا چیز ہے پھر خیر و شر کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنا دیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ کہ نیکی کیا چیز ہے اور بڑائی کیا ہے اور حافظہ یعنی اس کو پھر میمری کو یاد بھی کر لینا کہ ہاں بھی یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح اب یہ کان سے آ جاتی ہے اب دیکھئے کہ فر اگزمپل اگر ہمیں یہ بلکل ایک چھوٹے سے بچے کو ہم دیکھ لیں تو وہی سے ہمیں ایک اسی سٹپ میں یہ خیر و شر کا سامنے آ جاتا ہے کہ فر اگزمپل ہم اگر جب بچے تھے تو بلکل ہم اس وقت ایک دو سال کے تھے تو اس وقت کوئی اور بچہ اگر ہمارے کھلانے کو چھین لیتا تھا تو ہمیں کتنا برا لگتا تھا اور جب ہمیں دیا جاتا تھا تو پھر ہم بہت خوش ہوتے تھے ہنستے تھے اس پر تو بلکل آپ کے بچے بھی ایسے ہی یہ کر رہے ہیں کہ یہ اگلے کی چیزیں چھیننا اس کا مطلب ہے کہ یہ بری چیز ہے اور یہ چیز کہ ہمیں دی جائے یا ہم اگر کسی کو دیں تو یہ بہت اچھا ہے تو یہ ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھی یہ دیکھئے کہ جو چیز آپ کو دی جاتی ہے تو آپ کو وہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے اور جو چیز آپ کو دی جائے تو آپ کو بہت بری لگتی ہے تو وہ آپ نہ دیں کسی کو کہ یہ اگر کریں گے تو پھر ایک وہیں سے شعور انسان کے اندر آ جاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ جذبات اور احساسات ایک اور فیکٹر ہمارے اندر پرسنیلیٹی کے اندر شامل ہوتا ہے ایک چیز ہے خواہشات خواہش آتی ہے اب خواہش اچھی بھی ہو سکتی بری بھی مثلا یہ خواہش آئی کہ یار ہم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کا ایک میسیج آیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آ جائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ خواہش ہے یار خواہش آئی تو ہم نے کیا نا کام اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک برائی فر اگزمپل کسی سے پیسے جو ہم نے چھیننے یہ بھی خواہش آ رہی ہوتی ہے کوئی اپنا بھائی ہو بہن ہو کوئی اپنی even پیرنٹس ہو تو ان سے ہم چھین لیں جس چیز کی ہمیں ضرورت یا کھانے کی کوئی چیز کی ضرورت آ رہی ہے اور وہ ان کے پاس ہے تو چھین لہم جاگ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے ایک ہمارے اندر جو ایک نیگٹیف ایفیکٹ غصہ بھی آتا ہے یہ غصہ تو نیچرل ہی آئی جاتا ہے ہر انسان پہ کوئی چیز اگر بری لگ رہی ہو لیکن اب اصل یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک ایکشن کیا کر رہے ہیں اگر ایکشن تو یہ ہی ہو رہا ہے کہ اگلے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اس پہ آ رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس قسم کا آیا کہ ہم نے پکڑ کے اس کو قتل کرنے پہ تیار کرنے ہم آ جائے یا ان پہ حملہ کر لیں تو یہ ایک نیگٹیف ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے ایک خوف یہ جو رسک مینجمنٹ کا شعور ہے وہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز یہ تو بہت برا ہوگا یہ اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہمارے گھر آ جائے یا اگر بارش ایسی آ جائے کہ پورا سلاب ہمارے گھر میں آ جائے تو یہ تو خوف رہتا ہے نا تو ہم اس کو ابھی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے ڈاکووں سے بچنے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی ایسی کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں کہ کوئی ڈاکو آسانی سے آنا سکے اسی طرح سے جیسے بارش کی ایک ایک اگزیمپل ہے اس کا ایک رسک ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا ایسا اونچی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کو تاکہ پانی آئے بھی تو نیچے گر جائے تو یہ ایک اگزیمپل ایک جنسی جذبہ بھی ہوتا ہے جس کو شہوت کرتے ہیں کہ ایک سیکس کی خواہش یہ بھی نیچرل ہی انسان میں آتی ہے تو اس کے لیے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے یعنی خواہش تو نیچرل ہی آ جاتی ہے لیکن کرنا کیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ السلام نے وہ بتا دیئے کہ بھی یہ طریقہ ٹھیک ہے that's good آپ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بتا دیا کہ بھی کہ یہ تعلق صرف نیا بیوی کے اندر ہی یہ معاملہ ہونا چاہیے تو لیمٹ یہ کر دی اس سے باہر نہ جائے رحم دلی کی ایک خواہش بھی ہمارے آتی ہے کہ یارم کسی کی help کر رہو تو یہ کیا خیلہ اچھا یا گرا ہے تو آپ فوراں کہیں گے کہ یہ اچھا ہی ہے تو یہ ایک جذبہ positive بھی آ جاتا ہے ہمارے اس طرح اور بھی سوچ لیجئے کہ اور کیا کیا جذبے آپ کے اندر آتے ہیں اور خود آپ اس کو خود select کریں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا تو یہاں سے ہماری personality development کا سلسلہ شروع ہو گیا اب مزید ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ارشادات پر غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ارشاد ہوا ہے سنریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم انقریب انہیں اپنی نشانیاں اپنی اگزیمپلز کائنات اور خود ان کی اپنی شخصیت میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا اگزیمپلز جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ جیسے کائنات ہے کہ آپ کی گلیکسیز ہیں آپ کا سورج سے کیا انرجی ہمیں مل رہی ہوتی ہے چاند سے ہمیں کیا بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح اسی زمین کے اندر ہمیں اگری کلچر میں کیا کیا بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں اسی طرح پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو انفرمیشن یہ جو میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ انفرمیشن ہمیں بڑی اچھے کام کی مل جاتی ہے پھر اسی طرح انڈسٹری کے اندر سے ہمیں بہت سے کام کی چیزیں مل جاتی ہیں اچھا پھر اپنی شخصیت کو دیکھ لیں تو جیسا بھی ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کے بہت سے پہلو جس میں لوجک بھی ہمارے ہاں ہے خیر و شر کا شعور بھی ہے علم بھی ہمارے ہاں ہے اور ہم پھر یاد بھی ہماری میمری میں بھی رہتا ہے ہمارے ہاں ایک برین کے اندر ایک پوری ہارڈ ڈسک اللہ تعالی نے بنائی ہوئے بائی ڈیفالٹ تو وہ بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے اور پھر ہمیں جذبے اور احساسات بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں فیل ہوتا ہے تو یہ سب سے اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پرسنیلیٹی ہے یہ ایک پوری کائنات ہے اس میں کیا کیا میں مل رہا اس کو سوچیں اور پھر آپ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ قرآن پورے کو پڑھ لیجئے شروع سے آخر تک تو یہ ٹوپک کی یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی ہی چل رہا اور اس میں اللہ تعالی نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے پھر اسی طرح جو منکرین تھے اور جو منافقین تھے ان کے پورے سینیریو کی کیس اسٹڈیز بھی ہمیں کر دی اس کو پورے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو میچ کر کے دیکھ لیں کہ ہماری پرسنیلیٹی میں کون سی پرسنیلیٹی یعنی کس کے ساتھ میچ کرتی ملتی جھوٹی کس کے ساتھ اور کہاں پہ کیا فرق ہے کہ کوئی اہل ایمان صحابہ اکرام جیسے کوئی پرسنیلیٹی سے ہم بننے کی کر رہے ہیں کوشش یا نہیں کر رہے ہیں اور یا اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا پہل ہوئے ہماری پرسنیلیٹی میں کہ وہی منافقین والی کوئی اہسیت ہے یا ہم کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دشمن ہم بن گئے ہوئے تو یہ اگر پرسنیلیٹی ہے تو اس پہ سوچ لیجئے بس میچ کر لیجئے اتنی ہی بات ہے یہی سے پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مزید آگے دیکھتے ہیں ارشاد ہوا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جانے سے وارننگ سمجھنے لگا اور اس نے اپنی شخصیت کو بری خواہشات سے روک دیا تو یقینا جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے یعنی یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھئے کہ اگر یہ ایک وارننگ جو خود قرآن پاک ہی کا موضوع ہے کہ ایک وارننگ ہے کہ بھی دیکھئے کہ یہ برائی ہے کہ جسے ہمیں بچنا ہے اور کون سی نیکی ہے کہ جس کو ہمیں سیلیکٹ کر کے اس کو کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شخصیت کی بری خواہشات سے کنٹرول ہم نے کر لیا یعنی تو پھر گرنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ جناب آپ کا ریزلٹ پھر جنت اور جنت کی ہوگی کہ ان لیمیٹڈ لائف جس میں صرف انجوائیمنٹ ہوگی جس میں صرف انجوائیمنٹ اور نہیں تو کوئی خوف ہوگا کوئی رسک نہیں آئے گا جب کبھی اور جس میں جو دل چاہے گا ہمیں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے تو اگر یہ زندگی چاہ رہے ہیں تو پھر جناب سیلیکشن یہ ہے پھر مزید اب آپ سوچئے کہ یہ غیر متوازن شخصیت پہ بھی تھوڑا سم یہ پہلو بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ ایک وزن کے لحاظ سے یہ آپ کی اگر چیک کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے یہ نا کہ ایک طرف تو یہ خواہش آتی ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز ہوں زیادہ زیادہ اور ایک شخصیت یہ بھی ہوتی ہے انسان کی تو دونوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم ایکویلنٹ آ رہے ہیں تو اور نہیں آ رہے ہیں تو پھر کوئی پرابلم ہے کہیں نہ کہیں کچھ چیش ہوئے تو اس خواہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ پس کوشش کر لیں تو انشاءاللہ آپ جنت تک مہن جائیں اور کوشش ہی نہ کریں ایک نور کر کے چھوڑ دیں تو پھر آپ غلط طرف پہ آ جائیں رہے دیکھیں یہ ارشاد ہوا جس شخص نے اپنی بری خواہشات کی پیرری کر لی تو اس کی مثال اس کتے کسی ہے کہ جسے دھتکاریں تو وہ زبان نکالتا اور اسے چھوڑ دیں تو وہ بھی زبان باہر نکالے رکھتا ہے یعنی ایک انسان اپنی جو بری خواہشات آتی ہیں کہ بری خواہشات کیا ہوتی ہیں فر اگزیمپل یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ آیا کہ اچھا یارا ہم ذرا تھوڑی سی کرپشن کر لیں کچھ فراڈم کر لیں اور لوگوں سے وہ پوری فنڈ کو ہم اگر حاصل کر لیں اچھا اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا طریقہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہے فراڈ یا اگر کرپشن کر رہا ہے تو کیا اچھا لگتا مجھے تو نہیں لگتا آپ سوچنے آپ کو لگتا کہ نہیں یہ آپ خود سوچ لی جائے گا تو اگر یہ حالت ہے لیٹس پوز کہ اگر ہم یہ خواہش کی پیروی بلکل اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر بلکل ہماری حیثیت بلکل اس کتے کی طرح ہے کہ چاہے آپ اس کو پھینکیں دور کریں تب بھی وہ زبان نکالے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ اگر پرسنیلٹی ہماری ایسی ہے تو ہمیں بھی پھر اس سے بچنا بھی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ ایک اپنی ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ہم ایک اپنی پرسنیلٹی اسیسمنٹ ہم خود کر رہے ہیں اس کے لئے میں کچھ نہیں کر رہا میں اپنی پرسنل اپنے آپ کی ایک پرسنیلٹی اسیسمنٹ میں کر رہا ہوں آپ اپنا اپنا کر لیجئے اور خود سوچ لیجئے اس میں اب مزید ارشاد ہوا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ و اضلہ اللہ علی علمی و ختم علی سمعی و قلب و جعل علی بصری غشاوطا فمن یہدی مم بعد اللہ فلا تذکرون کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اللہ تعالی نے اس بات کو جانتے ہوئے اسے گمراہی میں چلنے دیا جبکہ اس کی سمات اور دل پر مہر لگا دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالی کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں یعنی ابھی اللہ تعالی نے کچھ ایسی پرسنیلیٹیز کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور انتے اللہ تعالی کا میسیج پہنچ گیا تھا تو انہی کی پرسنیلیٹی کو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی یہ اب ایسے لوگ تھے یہ کون لوگ تھے کہ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لیڈرز تھے کہ جو جنہوں نے نئے خدا صرف اس لئے سلیکھ کیے تھے تاکہ اور قبیلوں نے اپنے اپنوں کو خدا بنا لیا ہے تو چلو بھی ان کے بودھ کو بھی ہم کعبہ شریف پہ رکھ لیں تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور وہاں کا فنڈ ہمارے ہاتھ میں آنے لگے تو لوگ اس لئے کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے لیکن انہوں نے ریجیکٹ خود جان بوجھ کے سمجھ کے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو غلط فہمی ہوئی ہو تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے بندے کو لیکن ایک آدمی خود سوچ سمجھ کے ایک سلک کرے کہ نہیں جناب ہم نے بس یہی رستہ لینا ہے برائی کا تو بس پھر وہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے جاؤ بھی تم گبرائی میں پھر اب اس کی سماعت اپنی سننے کی اور دل یعنی اپنی آپ کی جو ایک انرجی ایک تو دل وہ ہے نا کہ جو ہمارے بلڈز میں ہوتا ہے اور ایک ہماری دوسری ایک انرجی بھی ہوتی ہے کہ جس میں ہم ایک ڈسین لیتے ہیں کہ یار یہ چیز بہت اچھا اس پر یہ کرنا ہم ہے تو یہ چیزیں اور آنکھیں اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو بلکل بلاک کی شکل میں بلکل ایسے اس کو کر لیتا ہے کہ بس ان آپ یہ کلوز ہر طرح سے یہ کلوز دے جاؤ بھی اس طرف رستے میں جاؤ پھر تمہاری مردی اللہ تعالیٰ سے پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے کن لوگوں کو کہ جو خود ایک نیکی کی دیولپمنٹ پرسنیلیٹی دیولپمنٹ کی خواہش جا رہا ہے اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا پورا میسیج اسی پہ یہ قرآن پاک شروع سے آخر تک پڑھ لیں تو یہی ہے اب دوسرے اس کے اس کے بالکل اپوزٹ سیچویشن بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی آپ دیکھیں کچھ آیات کا میں نے کہہ لیکن آپ اس کو پورے سیاکو سباک سے آگے پیچھے کی آیات کو لے کے پڑھ کے کریں تو ایک پوری سیچویشن بھی آ جاتی سامنے تو میں اس وقت بہرحال ایک آیت ارخ کرتا ہوں اور اس کا میننگ آپ خود دیکھ لیں اس کی پوری اصل کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے تو اسے ان لوگوں نے خود اجاد کر لیا تھا ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کیا اور پھر اس کی تقاضوں کو بھی پورا نہ کر سکے تھے انہیں اصل کیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے قدیم زمانے میں جنہوں نے یہ سوچا اب ایک پورا آئیڈیا آیا ایک فلسفہ آ گیا کہ جنہ اب ہمارا یہ جو جسم ہے نا یہ خدا سے ہمیں دور کرتا ہے تو اس کو ہم منیمائز کریں ختم کریں تاکہ ہمارا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو اس کے لیے آپ کو وہ شخفیتیں ملیں گی مثال کے طور پر آپ کو گوتم بودھ صاحب کی آپ ہسٹری پڑھی ہوگی وہاں پہ بھی آپ کو ایکزیمپل ملے گی پھر آپ کو چلتے چلتے گریس فلسفی جو ہیں ان کے ہاں بھی یہی آئیڈیاز ملیں گے پھر سیم وہی سے جیوز اور کرسٹین ان کے ہاں بھی وہی آئیڈیاز آیا اور پھر وہی سے ہی آئیڈیاز مسلمانوں کے ہاں بھی آیا تو سب کے ہاں یہ آیا تو اس کے ایک ایکزیمپل ہیں کہ کرسٹینٹی کی جو ہسٹری یہ جب میں نے اس وقت کے ہسٹری میں لیکچر کیا تھا تو اسی کا آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا یہ انہی کی بکس ہیں اور سیم آپ کو وہی ایکزیمپلز مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو ملیں گی ہندووں کے ہاں بھی اور بدمت کے ہاں بھی ملیں گی جس کا رہبانیت کی تحریک مناسٹسیزم یعنی ایک اپنے جسم سے دشمنی کرنے یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے بنیں یعنی اب اس کے ایکزیمپلز سارے کی ساری اماؤنٹ نکا نہ کرنا اور ازدواجی تعلق کا اختتام کر لیا کہ شادی نہیں کرنی جناب اور کسی خاتون سے دوری رکھنی ہے یہ اس کی پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ کچھ یہ خود کرسٹین سکولرز نے جو اس پہ ہیسٹری کی بکس لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے یہاں تک کی حالت ہو گئی تھی کہ خواتین سے اتنی دوری کہ وہ مرد جو ہے وہ خواتین سے ملتے نہیں تھے یعنی ایسے کیس بھی ہوئے کہ ایک صاحب نکل کے آئے لڑکے تھے تو اب وہ جا کے ایک اپنے ایک سینٹ کے پاس جا کے رکھ گئے وہیں پہ پڑھ رہے تھے اب بڑا کئی سال گزر گئے اب ان کی والدہ بڑی تھی میرا بچا کدھر ہے اور وہ بہت وہ تھی آہستہ اہستہ ان کو پتا چلا کہ جناب اس خانکہ کے اندر یہ موجود ہے اس چرچ میں رہتے ہیں تو وہ اب کئی لمبا سفر کر کے پہنچیں اور وہاں جا کے اب وہ بیٹا نے ملنا نہیں چاہا تو انہوں نے جا کے پھر چرچ کو کہا کہ پلیز میرے بیٹا کم از کم میں دیکھ دو لوں تو انہوں نے پھر آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے ابھی چل تم جاؤ والدہ کو کم از کم شکل تو دکھا دو جاؤ تم اس حد میں کوئی عرض نہیں ہے تو تب وہ صاحب وہ لڑکا جو ہے نکل کے والدہ پہ آئے تو وہ انتقال کر چکی ہوئی اپنے غم میں سوچئے کہ اس طرح کے کیس ہوئے روحانی مرشد کی تقلید ان کے آن ہوئی یعنی کہ مرشد جو ان کے پوپ جو تھے انہی کے بالکل آنکھیں بند کر کے ان پہ حمل اکڑتے تھے اچھا بدمت کے آن بھی اندومت کے آن بھی مسلمانوں کے آن بھی سیم وہی کلچر آنے لگا کم سے کم کھانا اور روزانہ روزہ رکھنا کم سے کم لباس پہننا اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا یعنی اس کے لیے تو پھر یہ بھی انہوں نے کیا کہ غاروں کونوں اور مناروں میں رہش کرنا پوری گرمی ہو رہی ہے دھوپ آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا انسان کی شکل سے اشتناب کہ انسان کی شکل بھی نہ ہے یہ وہ یہ کہ جیسے میں ایک لڑکے نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا تو یہ حالت ہوئی لباس بھی کم سے کم اب سردی آ رہی ہے تو تب بھی وہ جناب سردی کو برداشت کرنا وہ کرتا رہا ان کیا کانٹے دار جھاڑیوں میں لوٹنا اب اس سے کانٹے سے جو جو تکلیف آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہتے کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہوگا کیڑوں سے خود کو کٹوانا یہ ایک بڑی انہوں نے کیا کہ کیڑوں سے اپنے آپ کو کٹواتے تھے اور بابا رہبانیت جو کرسچنز کے اندر جو بڑے بزرگ گزرے ہیں سینٹ انتھنی انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا ٹو ففٹی ٹو سی میں وہ پیدا ہوئے ہیں ٹری ففٹی سکس میں انتقال ہوا ان کا تو بیچ میں کسی زمانے میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا خانکاؤں اور مرشد وہ کہتے تھے تو اس سے ایک نفسیاتی غلامی ایسی آنے لگی کہ بزرگ جو کہہ رہے ہیں بس ویسے کر اچھا اب یہ صرف کرسچینٹی میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہی ہوا کہ اب یہی جو اگزیمپلز میں نے عرض کی ہیں تو یہ کرسچنز سکولرز کی بکس سے ہیں یہ لیکن آپ کو وہ سین اگزیمپلز مسلم تصوف کے بزرگ مثلا غزالی صاحب ہیں جو خود سائیکالوجی کے بہت بڑے ماہر ہیں انہی کی بکس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو وہی اگزیمپلز آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی تو یہ کچھ اگزیمپلز تو یہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے یہ کوئی آپ کو فرض نہیں کیا تھا یا آپ نے خود ایجاد کیا اور اس کو بھی پورا نہیں کرسے کہ وہ کر بھی نہیں سکتا تھا نیچرل انسان کر بھی نہیں سکتا تو یہ ہوا کیس تو یہ کیس سٹڈی ہے کہ یہ کس کا نیگٹیو پھر یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے اپنی جو ایک اکل اور شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو ہم نے ریجیکٹ کر کے اور جو بھی مرشد ہیں انسی کے تقلید کرنا یہ ہوا اور یہ آپ ہسٹری اگر آپ وہی لیکچرز اور میری بکس پڑھ چکے ہیں تو آپ نے تو تب جا کے یہ ہوا کہ ایک پوری نفسیاتی غلامی اور تقلید کے جب سلسلہ آیا تو پھر ہم علم سے دور 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 ہوتے چلے گئے لوجک سے دور ہوتے چلے گئے اور پھر add that of result پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ جو پہلے دنیا کے سب سے بڑی سپر پاورز تھی وہ ہماری حیثیت نہیں رہی یہ تو ہونے ہی تھا نا اور result اس کا یہی ہے اب ہم یہ ایک نیگٹیو ایفیکٹ تھا سائیڈ ایفیکٹ تھا کہ ہم نے پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ کو غلط طریقے سے اختیار کیا تو یہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر پرسنیلیٹی کے اندر کیا کیا پہل ہوا یہ آپ دیکھیں کہ پکچرز ہیں تو کونس اس پکچرز کو آپ کیا سمجھیں گے اس پر تھوڑا سا آپ غور کر لیجئے میں آپ کے لیے کچھ سیکن دے رہا ہوں کہ اس کی انسان کا یہ چار قسم کی جو تصویریں ہیں ان سے کوئی تعلق ہے اب کیا تعلق ہے تو یہ تھوڑا سا سیکنڈ آپ کو چھوڑا آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے اس کا تعلق کیا جئے ہم سے سوچکے ہوں گے تو آپ ایک نظر اب میں تفصیل ارز کر دیتا ہوں اب آپ میچ اب خود کر لیجئے گا کہ آپ نے بھی یہی سمجھا سب سے پہلے ہم اس شخصیت کا ایک پہلو جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں کہ اگر انسانی شخصیت پر خواہشات کے خنزیر کا غلوہ ہو جائے یعنی خنزیر کی کیا ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں ہر وقت خواہشات بہت ہوتی ہیں تو انسان میں بھی تو ایسی ہو جاتی ہیں بے ہیائی فضول خرچی لالچ بخل نمود نمود و نمائش حسد کینا یہ سب ہمارے ہاں آ جاتے ہیں یہ وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے اب اس سے لیے میں ابھی تھوڑی دیر میں انہی پہلو کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کچھ اگزیمپل سے یہ چیز کلیر ہوگی بے آئی آئی بے آئی آئی تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو تو وہ اپنے جسم کو اس طرح سے اٹریکٹ کر کے لوگوں کو دکھانے کا اگر کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ سیکس کا سلسلہ آ جائے فضل خرچی ایک اگزیمپل یہ ہو سکتی ہے کہ فر اگزیمپل آپ کو کچھ سیلری ملی یا آپ کو کوئی اپنے بزنس میں سے کوئی پروفٹ مل گیا تو اسے آپ کچھ ایسے کاموں پر یوز کر لیں کہ جیسے جس میں صرف انجوائیمنٹ ہو اور کچھ نہ ہو اب یہ بھی تو ایک خواہش آتی ہے نا کہ ہم جو لوگ پروبلمز میں ان کی ہم خدمت بھی کریں وہ نہ کریں بلکہ ہم لوگ بہت بڑی بڑی رقم کئی تھاؤزنڈ ڈالرز جو ہیں وہ ہم انکاموں میں اگر لگا دیں لالچ اگر ایسی ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فنڈ کو ہم چھین لیں یا لے لیں کسی طرح بخل یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نیکی کی خواہش جو شعور اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے وہ ہم نہ کریں نمود اور نمائش اب اس کے لیے بڑی اگزیمپلز آپ کو ملیں گی کہ جیسے ہم گھار اور ہمارے کھانا ہمارے کپڑے ہماری گاڑیاں یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں لیکن اس کو ہم اتنا زیادہ بڑی 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 اماؤنٹ اسی کاموں پر لگا دیں اور لوگوں کی خدمت ہی نہ کریں کیا خیال ہے حسد یہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کو یہ مل گیا ہے یہ مجھے نہیں ملا میں چھین ہوں اسے لوں اس کو نہ ملے اور کینہ بھی اسی طرح ہی آتا ہے کہ ہم لوگ اگلوں کے نیگٹیف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اب اس کے لیے اب میں یہ کرنے لگا ہوں اپنے لیے کہ میں پرسنیلیٹی کے لیانسے خود سوچ لوں کہ جناب اس میں سے کونسی برائی ہے جو میں خود کر رہا ہوتا ہوں تو سیم یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنے لیے خود میچ کر کے دیکھ لیں کہ کوئی ایسا کوئی ایک واقعہ یہ اسپیشلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سے آپ شعور میں آئے ہیں تین چار سال کے آپ ہوں گے وہاں سے آج تک جو آپ کے ذہن میں جو جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو ایک نظر سوچتے ہی جائیے کہ کوئی ایسا ہوا ہے جو میں نے کیا بس اتنی بات اور کچھ نہیں اب آئیم دوسرے براؤنت کے بھیڑیے کے ایک ایڈیمپل ہے اب یہ کیا چیز ہے پہلی چیز تکبر اب تکبر کیا ہوتا ہے تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت اونچے لیول کا سمجھنے اور دوسروں کو حکیر سمجھنے فر ایگزیمپل کہ جیسے دوسرے آدمی کو ہم بہت چھوٹا سمجھیں اپنے آپ کدھے نہیں تار اس کی آپ کو ایگزیمپل یہ ملیں گی کہ جیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ڈرائیور ہیں تو ہم وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں ہم ایک دور ہٹ کے پیچھے بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تاکہ کہ یہ ایک سٹیٹس ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک ہم ہو سکتا ہے کہ ہم سی او ہیں ایک کمپنی ہے یا ہم ایک بہت بڑی بیوروکریٹس ہیں بہت انچے لیول کے ہم سینئر پوزیشن پہ ہیں تو یہ نظر آئے ایک ایگزیمپل اس طرح لوگوں کو بہت ضلیل سمجھنا اس میں بڑی آپ کو ایگزیمپل ملیں گی ہمارے کلچر میں بہت کچھ اس کی ایگزیمپل آپ کو مل سکتے ہیں بے اتنائی یعنی کوئی پروائی نہ کرنا یہ اس کی کیا حیثیت ہے کوئی چیز نہیں اس پہ کیا غور کرنے کی ضرور اس کو ہو بھی جائے کچھ نہیں بے حسی یعنی بے حسی کیا ہے کہ اگلے کو کوئی پروائی ہے تو ہم سوچے کچھ نہیں ہے کوئی چیز نہیں اس پہ غور بھی نہیں کرنا خود پسندی یعنی اپنے آپ کو سب سے آلہ لیول پہ خود کو سمجھنا کہ میں ہی سب سے آلہ ہوں باقی سب بس ایسے ہی چھوٹے موٹے اس کے لیے ہمارے کلچر میں ایک زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو بہت چھوٹے لیول کے لوگوں کو ڈیکلیئر کیا کچھ گورنمنٹس نے جس کو انٹیچیبل لوگ کیا اچھا اب اس کا پھر یہ بہت قدیم زمانے میں جب یہ انڈیا کے اندر جنگیں ہوئی تو تب یہ ہوا تھا لیکن رب کہا کہ اب یہ ساری عمر یہ ایسی رہیں گے اور اس کے بعد ان کی نسل بھی ایسی ہوگی تو وہ اس کا بھی دیکھئے کہ پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو انٹیچیبل تھے تو وہ اسی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے انڈیا کے اندر ہی اب وہ دیگر مذہب میں ان کا اس لیے تعلق ہوا کرسٹینز بنے مسلمان بنے تاکہ ہمارا سٹیٹس تو بہتر ہو نا ایک سٹیٹس تو یہ ہے نا کہ انسان سمجھے کہ میں بھی سب کا برابر ہوں لیول پہ تو ہوں نا یہ آ جائے تو لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اونچا سمجھیں تو پھر یہ پھر تکب ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کیا لیکن انفورچنیٹلی پھر یہ ہوا کہ پھر بھی اگر وہ مسلمان جب ہو گئے تو ابھی تک ان کو وہ سٹیٹس کچھ ریلیٹیبلی بہتر ہوا لیکن وہ نہیں ہے کہ جو ایک بلکل ایکول لیول کے آدمی سمجھا جائے تو یہ ہمارے ہاں برایاں یہ آپ کو ملیں گے ایکزیمپل دوسروں کی تحقیر ان کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو جسمانی اور ذہنی غلام بنانے اور ان کا اس استحصال کرنے کی کوشش استحصال ہم یہ کر لیں اور لوگوں کے ساتھ پھر سٹیٹس ایسا آتا ہے اچھا آپ یہ پورے کو لیتے ہوئے میں خود اپنے آپ کو میچ کرتا ہوں کہ جناب اس میں سے کوئی پوری اپنی لائف میں فورٹی سکس یئرز تک میں نے کوئی ایسی عرکت تو نے کی یہ کسی کے ساتھ بس اتنا پتہ چل جائے کافی ہے وہیں سے پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ آ جائے گی آپ بھی اپنا اپنا سوچ لیجئے تیسرے پہلو کو دیکھتے ہیں انسانی شخصیت پر ایک مکاری ایک شیطان کے ایک اگزیمپل آپ لے لیں یہ مکاری یعنی کرپشن کمینہ پن دھوکہ دہی یا فراڈ آپ کہلیں تو یہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس میں سے کسی اور پر نہ سوچیں بلکہ اپنے آپ کو ہم سوچ لیں کہ ہم نے کبھی کیا ایسا اور اگر کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ علودگی کی طرف جو جائیں گے تو پھر ان کے لیے جنت نہیں ہوگا اور اگر کر بیٹھے اب شعور آیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی ہے توبہ کر لیں کر لیں تو انشاءاللہ یہ سب ڈیلیر ہو جائے گا یہ جتنی حرکتیں ہم نے کیا کسی اگر مخلوق کسی انسان کے ساتھ غلط کیا ہے ہم نے تو اس کو ٹھیک بھی کر لیں پھر اتنا کر لیں that's it پھر انشاءاللہ ہماری جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا اب چوتھی پہلو پہ ہم آتے ہیں کہ جو انسان کے اندر ایک دانش کا غلبہ ہوتا ہے اب یہ کیا ہے خوشات کی خنزیر پر غلبہ پا لینے سے عفت قناعت وسط نظری اور حیاء یہ پیدا ہوتی ہے یعنی آپ وہی دیکھیں کہ وہ جو اس خنزیر کے ہم نے ایکزیمپل دی تھی کہ ہر خوشات پہ آگے آنا تو اس سے اگر ہم بچ جائے عفت آ جائے عفت کا مطلب کہ ہم کوئی بدکاری نہیں کریں گے قناعت قناعت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کم چیزیں ہیں تو اس کے لئے ہم یہی سٹرگل کریں اپنی صلاحیتوں کو اچھا بنائیں کوئی اچھی جوب حاصل کرنے کی یا بزنس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں that's good لیکن ہم کسی سے چھننے کی کوشش نہ کریں اس کے لئے اکثر طریقے فراڈ کے ہوتے ہیں تو وہ ہم نہ کریں تو that's good یہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے بھی کھول لے گا پھر وسط نظری کے ہمارا ذہین کھلا ہوا کہ جو آدمی بھی ہمیں جو بات بھی کرے تو ہم ایک بار اور غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے ریجیک کر لیں that's it اتنی بات ہے لیکن اس پہ ایک بار سوچ ضرور لیں اور حیاء یہ آجائے تو that's good اب دوسری طرف آتے ہیں رعونت جو تکبر تھا یہ اگر اس سے ہم غلبہ پا لیتے ہیں تو بہادری آ جاتی ہمارے خود اعتمادی آ جاتی ہے ایک کانفیڈنس آ جاتی ہمارے سبر ہم کرتے ہیں سبر کیا ہے کہ جو پرابلمز آ رہی ہیں زندگی میں تو اس میں ہم تب بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو ثابت قدمی یعنی اس کا کیا مطلب ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک ثابت قدمی کسے کہتے ہیں کہ ایک ہمیں پرابلم آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور ہم تب بھی اپنی پرسنیلیٹی کو اچھا ہی رکھیں یہی ایک اگزائم ہم پہ آتا ہے پھر عدل و احسان کہ ہمیں جو بھی بینیفٹ مل رہا ہے تو اسے ہم لوگوں کی ہیل بھی کر تو یہ اگر کر رہے ہیں تو کہ ہم نے یہ جو ایک نیگٹیو شخصیت جو بھیڑیے کی طرح ہے تو اس سے بھی ہم بچ گئے کہ یہ اصل امتحان اس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہمیں کہ ہمیں اپنے ان برائیوں سے رکنا ہے اور نیکیوں پہ آنا اور اللہ تعالیٰ دو طرح کے اگزائم کر دیتے ہیں کبھی شکر کا اگزائم آتا ہے کہ ہمیں بڑے بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم سے پرابلمز بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تک اگر ہماری ہم نے اپنی پرسنیلٹی کو مینٹین کیے رکھا تو اتنی ہی اس کے ہماری کامیابی ہو گئی اب مکاری کے شیطان کے اگزیمپل سے دیکھ لیجئے کہ علم و دانش سے وابستگی ہمارے ہاں جب ہوتی ہے جب ہم علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی اگر ایک سکولر سے کچھ سن لیا that's good دوسرے کو بھی سن لیتے ہیں دوسرے کے بعد تیسرے کو بھی سن لیتے ہیں تو پھر زیادہ ذہن کھلا ہوتا چلا جاتا ہے پھر وستہ نظری اسی سے آتی ہے کہ ہمیں ہر ہر پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے دیانتداری کے ساتھ بلکہ کہ یار لوجیکلی بلکہ ٹھیک یہ چیز ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور انصاف کہ کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کرنی بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہی طریقے سے معاملہ کر لینا ہے تو یہ سب آ جاتا ہے تو it means یہ ہے چوتھے پہلو ہے ہمارے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کے اندر جو یہ پورے اس کا مختلف قسم کے پہلووں سے ہم دیکھ لیں تو ہر طرف سے ہم میچ کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہو گئے تو بس ہی ہماری جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں قرآن پاک تو ہم ذرا نیگٹیف چیز پر زیادہ ہی غور کرتے ہیں کیونکہ انہی سے ہمیں فوراں بچنا ہے نا تو ہم تو ات پر یہ سات تباکن گناہ ہیں کہ جو انسانوں میں ہوتے ہیں غصہ سے مغلوبی یعنی غصہ اتنا آ جائے کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے جنسی خواہش سے بھی مغلوبی یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک نیچرلی جسم میں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک خواہش تو بڑی ہوتی ہے کہ ازدواجی تعلق کا معاملہ ہو جائے ایک سیکس کا ہو جائے خواہش تو آتی ہے لیکن کنٹرول سے باہر آ جائے تو یہ ایک نیگٹیف فیکٹر پر ہمیں آ جاتے ہیں ویسے نیچرلی آ جاتی ہے بے تہاشا کھانا اتنا کھانا کہ جناب کہ بلکل ہمارا کولیسٹرول بھی اور ہماری ایک ہر چیز پورے جسم کو ہم خود تباہ کر رہے ہوں تو یہ نہ ہو لالچ ہم زیادہ زیادہ فنڈ کو حاصل کرنے کی ناجائز طریقوں سے اگر تو لیگل طریقوں سے کر رہے ہیں کچھ بیزمس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں that's good لیکن اگر لوگوں سے چھیننے کی اور کرپشن اور چوری اور ڈکیٹی کے ذریعے کر رہے ہیں تو غلط رستہ تو یہ ایک ہے سستی اور قصل مندی یعنی ایک یہ ہمارے ہوتا ہے کہ سستی ایک تو ہوتی نیچرلی جو جسم میں ہو جاتی اور ایک ہی ہے کہ باز جی ہمیں کوئی پروائی نہیں کسی چیز کی جو بھی ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہمیں کیا ہے یہ چیز ہے کہ جو ایک یہ بھی گناہ ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو بینیفٹ نہ ملے مجھے ملے اور سب سے بڑھ کر تکبر سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھیں اور دوسروں کو سب سے حکیر سمجھیں تو یہ آ جائے تو پھر تو جناب ہمارے لئے یہ گارنٹی ہے کہ ہم پھر کانفرم پھر جنت سے نہیں جائیں گے پھر تو پھر جہنم ہی ہے اس کے بعد اس کے لئے بائبل سے ایک اگزیمپل ارس کر دیتا ہوں امثال ایک بک ہے جو چھٹی بک ہے بائبل کی تو اس میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کی لیکچر میں کچھ ایسی ڈیٹیل بتائیے جسے اب جن صاحب نے لکھی ہے تو انہوں نے اسی کو لکھ کے پورا نوٹ کر لیا کہ چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداونت کو ناپسند ہے اور ساتویں سے تو اس سے شدید نفرت ہے اب وہ کیا ہے مغرور آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ برے منصوبے بنانے والا دل یعنی آپ کا برین میں ہوتا ہے نا یہ یہ مراد ہے دل سے وہ پاؤں جو برائی کے راستے پر تیزی سے چلتے ہیں دھوکے باز گواہ جو جھوٹ بولتا ہے یعنی یہ کرپشن اور فراڈ ہے تو یہ چھے تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن ساتویں پہ تو نفرت ہے کہ وہ شخص جو بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرے لوگوں میں لڑائی جھگرے کروائے یعنی یہ اصل میں یہ جو اوپر چھے ہیں ان میں تو عمل ہوتا ہے لیکن ہو سکتا بیچ میں کنٹرول آ جائے آدمی کو تو رک جاتا ہے لیکن ساتویں میں آکے تو پھر وہ اتنا پھیلا دیتا ہے اس ایشو کو اس پرابلم کو کہ وہ کرتا ہے اب یہ کون کرتا ہے اس کے لئے کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ صرف اپنے آپ کو ہم میچ کر کے دیکھ لیں اگر ہم اس میں سے کچھ کر رہے ہیں تو بھی ابھی موقع ہے ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں جنت کی طرف ان چیزوں سے بچیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ فرمایا قُل یا اہلالکتابی تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبودا اللہ بلا نشرک بھی شیعن ولا یتخذا بعدنا بعدن ارباب من دون اللہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب اس بات کی طرف آئیے جو حمادہ اور آپ کے مابین مشترک ہے جس میں ہم اگرید ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھینائیں نہ ٹھینہ نہ کریں کسی کو بھی شریک کو اور نہ ہی آپس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کارساز مان لیں بس اتنا آ جائے تو ہم پھر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اور یہ دیکھئے کہ یہ وہ ارشادات ہیں کہ جو خود تورات اور انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لیکچرز ہیں اسی میں بھی سیم یہ ارشادات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے کتاب کو یہ بتا دیجئے کہ جس پہ آپ اگری ہیں جس چیز پہ تو بس اسی پہ آ جائیں اور واقعی پھر اس میں ہسٹری میں ہم پڑھے چکے ہیں کہ جیوز اور کرسٹینز جو اہل کتاب تھے اس زمانے کے تو انہوں نے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں یہ شہور آ گیا کہ یہاں جی یہ چیزیں ہم واقعی سے دور ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ٹھیک کرنا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے تو یہ ایک ایگزیمپل ہے کیس اسٹڈی ایک طرح تو دیکھئے کہ جناب یہ ایک پوری ایک لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے ایک تو جنت کے رستے کی طرف ہے اور ایک جہنم کی طرف جانے کی ہے یہ ایک پوری لسٹ ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا اس میں مجھے کچھ نہیں کرنا اس میں تو باتچیت ہو گئی ہماری تو اس میں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو میچ کرنا کہ دوسروں کی فائدہ ہم پہنچاتے ہیں کچھ جو بھی ہو چاہے کیش ہم دے رہے ہیں یعنی یہ کوئی وہ نہیں کہ آپ فقیروں کا نہ دیں بلکہ ان کو دیں کہ جو آپ کے جاننے والے جاندار جن کو آپ جانتے ہیں کہ بھی واقعی وہ پرابلمز میں ہیں سچ مچ اور وہ مانگتے نہیں آپ ان کو اگر کچھ دے رہے ہیں ایک تو یہ تو فائنینشل معاملہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا علم ہے کوئی اور آپ کو صلاحیت ہے تو اس سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں رحم دلی ہم لوگوں کی رحم دل لوگوں کے پرابلمز کو ریزولف کرنی کوشش کرتے ہیں شجاعت اور بہادری ہے کہ اگر کوئی برائی کچھ آرہی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں عزت نفس کو دینے چاہیے لیکن کیا ہم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یا اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھ رہے ہیں خود پر کنٹرول ہم کر رہے ہیں یا کنٹرول سے باہر محبت کیسی ہے ایک محبت ہوتی ہے نا کہ جو ایک نیچرل محبت اپنے پیرنٹ سے اپنی فیملی سے ہوتی ہے اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کو شائر شائری معاملات میں حضرات وہ عشق کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو وہ اردو میں ایک نیگٹیف معاملہ ہے جس میں ذہنی طور پر بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ اگر اس لیول کی محبت ہے تو پھر اسے بچنا ہے اور اگر نارمل نیچرل محبت that's good کھلا ذہن اور بے تعصبی یعنی ایک تعصب سب سے بری چیز ہے ہمارے تعصب کیا ہوتا ہے کہ اگلا جو بھی کہے گا وہ بس بکواز ہے اور جو ہم اور ہمارے لیڈرز جو فرما رہے ہیں بس وہی درست ہے تو اگر یہ ہم سوچ رہے ہیں تو بھی اگر اسے بچ گئے ہم تو پھر کھلا ذہن ہو جائے گا اور نہیں ہے تو پھر اسے بچنا ہے اخلاص کہ خلوس ہے ہمارے بھائیوں بہنوں کے معاملات میں جن سے بھی ہم ملتے ہیں تو کیا خلوس کے ساتھ آتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں حیاء اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے جب ہم ملتے یا ملتی ہیں تو پھر کیا ہمارے ہاں ہے دوسروں پہ نہ سوچیں یعنی دوسروں پہ ہم سوچیں گے تو پھر تو ہم خود اسی تاثب کی طرف آ جائیں یعنی ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے عفت اور عصمت ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں کرتے ہیں یعنی جتنی سیلری یا جتنا پروفٹ مل رہا ہوتا تو اس کو ہم استعمال کہاں کرتے ہیں یہ سوچ لیں دیانتداری ہے ہمارے ہاں کے نہیں ہے قناعت قناعت کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں مصبت سوچ ہے یہ ہم نیگٹیف طریقے سے ہر چیز کو نیگٹیف سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور تقوی تقوی ان سب چیزوں کا ٹوٹل ہے کہ ان چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں اجزو ان کے ساتھ آج جی کے ساتھ ہم اپنے سارے بھائیوں بہنوں کو چاہے جو غریب لوگ ہیں ان کے بھی ایسے ہی ملتے ہیں یا ان پہ ہم تھوڑے سے تقبر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس لیہاں سے اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں تقبر وہ یہ کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کپڑے جو اچھے بناوں تو کیا یہ تقبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ میں کوئی تقبر نہیں ہے تقبر تو اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو ہم سوچ سمجھ کے ریجیکٹ کر دیں اور دوسروں لوگوں کے معاملے میں ان کو محقیر سمجھیں یہ تقبر ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچویشن بتا دی کہ یہ ہوتا ہے تقبر خود پسندی کہ ہم اپنے آپی کو اچھا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو برای سمجھتے ہیں دوسروں کو نقصان ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا قابو بھی نہیں آتا یہ قابو آجا ہے تو ہم بچاتے ہیں اسے رک جاتے ہیں کہ نہیں بزدلی ہے ہمارے یہاں کے نہیں ہیں یعنی اگر کوئی ایک نیکی ہم کنٹرول کر رہے ہیں اسے کہ نہیں کر رہے یہ وہی بات ہے اور بزدلی یہ ہے کہ نہیں یہ چھوڑو کر لو بھی جو بھی خواہش آ رہی ہے جو بھی بری خواہش آ رہی ہے خوش آمد ہم کرتے ہیں کہ اپنے مینیجرز کو اپنے ڈیریکٹرز کے خوش آمد یہ ایک نیگیٹیف یہ بھی طرح پہلو نفرت ہم لوگوں پہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی اور فرقے کیوں کسی اور مذہب کیوں کیا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بند ذہن اور تاثب اگر یہ ہو جائے یہ وہ ہوتا ہے کہ بالکل نہیں جناب اگلا جو بھی بولیں جو بھی معاملہ ہے چاہے ان کی جو بھی ایسا بکواس ہے ہماری بات ہی یا ہمارے لیڈر نے جو بات فرمایا وہی درست ہے اگر وہ ہے تو پھر انتہا پسندی ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے جانا اس کی وہی اگزیمپلز ہیں کہ جو میں نے وہی تصوف کی اگزیمپلز آپ کے سامنے ارز کی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تو بھی یہ طریقہ ہے کہ اپنے جسم کو ہم پرابلمز ملے تو وہ کوئی ایک مذہب نہیں تمام مذہب کے لوگوں میں لوگ آئے ہیں مسلمانوں میں بھی آئے ہیں کرسٹینز میں بھی ہیں ہندووں میں بھی ہیں بدمت میں بھی ہیں جیوز میں بھی ہیں سب کیا ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں تو یہ ایکسٹریمزم ہے یہ ایکسٹریمزم چیک یہ اگزیمپلز بھی ہیں کہ جیسے لوگوں کو قتل کرنا اس کے لئے ایک فلسفہ بنا کے اور پھر دہشت گردی کرنا تو یہ وہی ہے نا انتہاب پسندی منافقت منافقت ہی ہوتی ہے یہ وہ فراڈ ہے کہ ہم اگلے آپ کو بڑا اچھا لگے لیکن پیچھے سے ہم اگلوں کے دل میں خنجر جو ہے وہ پہنچا دیں ماں پہ اور اگلے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ اس نے کی کسی اور پہ وہ سوچے بے حیائی ہے ہمارے ہاں کے نہیں ہیں جنسی خیشات کی غلامی ہے ہمارے ہاں کہ بس جو شہوت آئی ہے اور اس پہ جو دل چاہ رہا ہے جو سیکس پہ آ رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں فضول خرچی جو ہمیں فنڈ آ رہا ہے اس کو یوز کیا کر رہے ہیں اس کو استعمال کیا ایسی چیزوں کی کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے یا بخل کر رہے ہیں کہ جو جن جو لوگ بھی بھائی بہن جو مارے رشتہ دار جو دوست پرابلمز ہیں ان کے ہم ہیلپ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ ہم بخل کر رہے ہیں وہاں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں بددیانتی اور کرپشن بددیانتی یا وہی کرپشن کی ایگزیمپلز آپ کو ہزاروں مل جائیں گی لالچ ہم کرتے ہیں حسد ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگلوں کو پرابلمز جو ہیں وہ سب نکل جائیں سب ہمیں فائدہ مل جائے اور کینا بھی اسی طرح کی ہے کہ اگلے پہ وہ ذرا سی نفرت رکھ کے کبھی اس سے سب کچھ ہمیں مل جائے بے اعتدالی بے اعتدالی اعتدال یعنی ایک بالکل بیلنس پرسنیلٹی پہ ہم ہیں یا نہیں ہیں تو بس جناب اس کے لئے اور کچھ نہیں کرنا صرف ہمیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے ہمیں خود میچ کرنا ہے کہ اگر ہے ہمارے ہاں یا نہیں ہیں تو اگر یہ جو پوزیٹیو ہے وہی ہمارے ہاں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے اور جو برائیاں ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لینے اور ان سے بچنا بھی تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی گارنٹی ہے جنت کی تو جناب بس یہ عرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ